این اللہ و ملائکتہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلکہ وآلکہ خاتم النبیین تمام حمد و سنا تعریف و توصیر اللہ جللہ مجدون کریم کی ذات بابا نکار کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششحات بھی اللہ جللہ وآلہ کی حمد و سنا کے بعد رسول احمد شفیع محسن نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے ویہیر مالک رقاب امان فخرِ عرب و عجلت والیِ کونوں مقام سیاہِ لا مقام سیدِ انسوجہ سرورِ لالا رخان نیدِ تابا سرنشینِ محرشن ماہِ خوبہ شہنشاہِ حسینہ قطیمہِ دوران سرخیلِ زہرہ جمعہ جلوہِ صبحِ ازل نونِ ذاتِ لَمْ يَذَر باعثِ تقویمِ عالم فخرِ عادم و بلی عادم نیدِ باتحا غازدارِ مو اوہا شاہدِ ماتحا صاحبِ علم نشرا معصومِ آمنا احمدِ مجتبا حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضورِ لازمیں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالم اتبت زیوکار علماء کرام حضرات سامنی بن خصوص صدرِ مجلسِ حازا عالم اتبت قبلہ صاحب زیادہ معظم الحق معظم زیدہ مجتب علموہ آمانوہ عمروہ وشرفو میری یہ فیروس بختی ہے کہ اس خانقہِ مولا پہ حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا قبلہ صاحب زیادہ صاحب سے متعدد مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ان کے دل پرانہ انداز نے طبیعت میں بڑی محبت پیدا کی اور مجھے خود شوق تھا کہ اس خانقہِ آلیا پہ حاضرین کا شرف کون سو رکم ہوا تو میں علاقتِ طبع کے باوجود حاضرین کو سعادت سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے موجود ہوں کچھ باب کے لیے جس نازک اور حساس موضوع پر مجھے کچھ کہنے کا حول کو دیا گیا ہے اس پر اتفادنے کے بعد اپنے موضوع کو سمجھ سمجھت لوں گا اللہ میری زبان پر کلمت الحق جانے فرمائے آمین یہ بات تہہ ہے اور ہمارا اساسی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں حضور کے بعد نہ کوئی نبی آسکتا ہے نہ رسول آسکتا ہے بس خدا بر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر ہمارے آقا بر رسالت کا بھی اتمام ہو گیا لبوبت کا بھی اتمام ہو گیا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جتنے بھی اللہ کے جلیل القدر نبی ہوئے ہیں کسی کی حفاظت اللہ نے اپنے زبانی کرم پہ نہیں دی حتیٰ کہ کچھ نبی شہید بھی کر دیئے ہیں بنی اسرائیل نے سبتر ربیوں کو شہید کیا اس کے علاوہ بھی انبیاء علیہ السلام شہید کیے گئے وہ اللہ کے سچے نبی تھے لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے زمع کرم پہ لی وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت حضور ایک خیمے میں تشریف فرما تھے اور ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پہلے پر کھڑا تھا تو حقا کریم نے سرِ انور خیمہِ پاک سے باہر نکالا اس آیتِ کریمہ کی نزول کے بعد اسے فرمایا تم اب چلے جاؤ میری حفاظت میرے رب نے اپنے زمع کرم پہ لے لی سوال یہ ہے کہ باقی نبی بھی تو اللہ کے سچے نبی تھے ان کی حفاظت اللہ نے اپنے زمع کرم پہ کیوں نہیں لی اور حضور کی حفاظت اپنے زمع کرم پہ کیوں لی دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی منزل من اللہ کتابیں ہیں ایک سو چار کتابیں اور صحیحیں ہیں کونی ان میں کسی کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے زمع کرم پہ نہیں لی سوائے قرآن مجید کے اسی لیے ان کتابوں میں تحریف راپ آ دیں لوگوں نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں کتابوں میں شامل کر لی اور جو ان کی مرضی کی نہیں تھی ان چیزوں کو نکال دیا سو صحیحیں ہیں اور چار کتابیں ہیں ان میں تحریف راپ آ گئی لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے زمع کرم پہ لی اور اس کا ظاہری احتمام یہ کیا کہ اس کا حفظ آسان کر لیا سات سال کا بچہ بھی پوری کتاب کا حافظ ہوتا ہے اور اگر میں تلاش کروں تو اس مجلس میں مجھے درجنوں حفاظ مل سکتے ہیں تو پورا عالم اسلام پڑا ہوا ہے اور یہ دور جس دور کی بات میں کر رہا ہوں یہ امت کے عروج اور بانکپن کا دور نہیں ہے تو جب امت کے عروج کا زمانہ ہوتا ہوگا تو پھر کیا عالم مفاظ کا ہوتا ہوگا بلکہ وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ ایک ایک شخص کو چھے چھے لاکھ حدیثیں زبانی آگتی اور شوق اور وارفتگی کا عالم یہ تھا کہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب دس حدیث نے بیٹھتے تو آپ کی گفتگو کو سننے کے لیے جو لوگ آیا کرتے کچھ تو مہا سماک کرتے کچھ اس کو نوٹ بھی کرتے تھے تو منتظمین کی جانب سے ان کے لیے ایک ایک مجلس میں چار چار ہزار دباتے رکھی جاتی تو کیا وہ عالم ہوتا ہوگا تو یہ ظاہری احتمام کیا کہ اس کتاب کے حفظ کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا سوال یہ ہے کہ باقی منظل من اللہ کتابیں بھی اللہ کا سچا کلام ہے اور یہ علماء تشریف فرما ہے ان سے پوچھئے کہ نفس کلام ہونے کے ناتے سے ساری کتابیں اور صحیح فرم برابر ہیں قرآن مجید کو جو افضل کہا جاتا ہے تو وہ اس معنی میں کہ اس کی تلاوت کا ثواب سے آنا ہے جس طرح یاسین باقی سورتوں سے افضل ہے تو یہ اس معنی میں کہ اس کی تلاوت کا ثواب سے آنا ہے نفس کلام ہونے کے ناتے سے اللہ کا سارا کلام چاہے وہ ترات میں ہو ضرور میں ہو انجیل میں ہو کسی صحیفے میں نازل ہوا ہو اللہ کا کلام ہونے کے ناتے سارے کلام دہر پر لیکن اللہ جللہ شانہوں نے باقی کتابوں کی حفاظت اپنے ظلمہ کرم پر نہیں لی قرآن کی حفاظت اپنے ظلمہ کرم پر انبیاء نے وہ سلام کو شہید کر دیا گیا اور حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ظلمہ کرم پر لیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں نیا نبی آنے والا ہے جو دین کے کام کو جائے لکھے گا وہ تسلسل خرم نہیں ہوگا اس کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے نیا نبی آنے والا ہے اور اگر حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچتا تو حضور کے بعد تو نبی کوئی نہیں تھا اس لیے کس طرح اتمام دین ہوتا ہے اسی طرح ایک کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں اس کی جگہ نئی کتاب آنے والا ہے نیا صریفہ آنے والا ہے لیکن اگر قرآن مجید میں بھی تحریف راہ پا جاتی تو پھر قرآن کے بعد تو کوئی کتاب ہی آنے والی نہیں ہے فابیرہی حدیث امبادہ ہو یوں میں تو پھر قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت کا چشمہ سافی کہاں ہوتا تو قرآن مجید کی حفاظت کا احتمام کر کے اس بات کا اعلام کیا کہ قرآن آخری کتاب ہے اس کے بعد کسی کتاب کی کوئی گنجائش نہیں اور حضور نبیرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما کر کے اتمام دین کیا اور وہ بابرکت دن پھر اس امت کو نصیب ہوا کہ جب یہ فرما نترا کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ لوگو میں تمہیں جو میرے ذمہ میرے رب نے پیغام لگایا تھا کیا وہ پہنچا دیا ہے تو لوگوں نے کہا ادیتا ونصحتا آپ نے حق ادا کر دی تو پھر پوچھا تو پھر انہوں نے یہی بات کہی تیسری وقت وقت پوچھا اور انہوں نے یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں تو حضور نے اتمام کیا اور آقا کریم علیہ السلام جب اتمام دین کر دیتی ہیں اور خود ان کا وجود تمام صفاتِ کمالیہ کا جانے ہے تو پھر کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی کسی رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور انسانی ہدایت کے لیے قیامت تک یہ چشمہِ صافی قرآنِ مجید کی صورت کے اندر موجود ہے اور ایک بات آپ اہلِ طریقت کے لیے یہ بھی کرنا چاہو گا کہ پچھلی امتوں میں کچھ عرصہ تک ولایت کا سلسلہ چلتا لیکن پھر یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے اس لیے کہ نیا نبی آتا ہے لیکن اس امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک ولی موجود رہیں گے تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امامِ مہدی تشریف لائے تو یہ اسی لیے تھا کہ نبی کوئی نہیں تو ولایت کے چشمِ خوشک نہیں ہونے چاہیئے تاکہ ہدایت کا سلسلہ جارے گئے باقی ظاہر ہے کہ جس چیز کی قبولیت ہو جس چیز کی ڈیمان ہو تو دو نمبر بھی اسی کا آتا ہے جس کی اصل کو کوئی پوچھتا نہ ہو اس کا دو نمبر نہیں آتا ہے اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ میرے بعد تیس دجال اور قضاق ہوں گے جو یہ گمان کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں تو فرمایا وہ قضاق ہوں گے جھوٹے ہوں گے میں آخری ربی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے داقتِ فکر یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف لوگ آئے اور انہوں نے ادیاء نبوت کیا لیکن جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو ان کے جھوٹے متبعین بھی ان کے ساتھ ہی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے لیکن یہ کیا ہوا کہ دو لوگ ایسے تھے کہ ان کے مرنے کے سو سال بعد بھی ان کے جھوٹے متبعین آج تک دھرتی کے اوپر موجود تھے ایک قادیان کا مرزا دچال اور ایک ایران کا بہاولہ اس کے علاوہ ماضی میں جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے ادیاء نبوت کیا جب خص کم جہاں پاک جب ان کی موت واقع ہوئی منطقی انجام کو پہنچے تو ان کے ماننے والے بھی ان کے متبعین بھی ختم ہو گئے لیکن یہ سلسلہ ان دو لوگوں کا ابھی تک کیوں جاری ہے یہ بڑی اہم بات ہے اور وہ یہ کہ باقی جن لوگوں نے ادیاء نبوت کیا یہاں تو یہ تھا کہ کسی کی قبولیت بہت ساری ہو گئی اور پھر وہ آگے بڑا اور شیطان کے ہتھے جڑا اور اس دن نبوت کا دعویٰ کر لی جس طرح مختار سکتی ہے قاتلان حسین کے بدلے میں جب اس کو مقبولیت عامہ حاصل ہوئی اور لوگ اس سے بہت پیان کرنے لگے تو وہ ادیاء نبوت تک جا پہنچا اسی طرح مقنبی اتنا ذہین تھا کہتے ہیں دور کہیں گرد اڑ رہی تھی اللہ نے اس کو جو صلاحیتیں دی تھی بسارہ سماعات اور باقی صلاحیتیں کہ دور کہیں گرد و غبار اڑ رہی تھی کسی نے کہا آنڈی ہے کسی نے کہا بھگولہ ہے کسی نے کہا شاید کوئی سوار آ رہا ہو تو مقنبی ہس کے کہنے لگا کوئی سوار آ رہا ہے اور وہ گرد کھاتا آ رہا ہے تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ جہاں سے لوگوں کو سوار بھی دکھائی نہیں دے رہا اور یہ اگلی بات بتا رہا ہے خیر جب وہ سوار قریب آیا تو وہ واقعہ ہی گوڑے کے اوپر بیٹھا ایک سوار تھا اور جب قریب پہنچا تو واقعہ اس کے ہاتھ میں گرد کی پیسی تو نبی سے لوگوں نے پوچھا کہ جہاں سے لوگوں کو گھوڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہاں سے آپ کو گڑ کیسے نظر آ گیا تو اس نے اس سے بھی حیرت نگیز بات کر دی اس نے کہا اس کے گرد مکھی اور رائٹیں اس لیے میں نے انتاظہ کیا گوڑی کار رہا ہوگا تو اتنا ذہین تھا اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں مطنبی کے تو ان ذہانتوں کی وجہ سے شیطان کے ہتھیں چڑھ گیا اور سمجھا کہ میں نبی ہوں تو مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر ابدیاء ربوبت کیا جب منطقی انجام کو پہنچے تو ان کے چھوٹے مطبعین بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے لیکن یہ دو نام جو میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی اور بہاولہ یہ از خود یہ دعویٰ لے کر نہیں آئے تھے بلکہ برطانیہ کی نوعبادیاتی وزانہ نے ان کو کھڑا کیا تھا جب انہوں نے نوعبادیاتی نصم قائم کیا تو مسلمانوں کو کس طرح دبایا جائے اور کس طرح ان کو مغلوب لکھا جائے تو اس کے لیے انہوں نے یہ پوٹ لی اپنے زمدان لوگوں کو بٹھایا تھک ٹینکس بٹھائے کہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کو کمزور کس طرح کیا جائے ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے اوپر کوئی تہذیب جب دم توڑتی ہے تو دوبارہ سر نہیں اٹھا پاتی ہے دنیا کے اوپر سر کے رومہ جب اپنا وجود کھوتی ہے تو دوبارہ اس تہذیب کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں آل سازان نے ساڑھے اکتی سو سال ایران پہ حکومت کی ہے اور ایک سو پچاس اکمران یکے بادیگرے اس ایک خاندان کے تک نشین ہوئے ہیں لیکن یہ تہذیب جب مٹن تو پھر اس کے بعد اس کا نشان بھی باقی نہ بچھا لیکن امت محمدیہ کے اندر کون سی طوانائی ہے کہ ان کو بگدان میں اجانا گیا ان کے سروں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے گئے ان کو دجلہ کے اندر بہایا گیا ان کے کتب خانے جلائے گئے لیکن یہ پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کون سی طوانائی ہے وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں ملنے نہیں دے انہوں نے سال ہا سال کی محنت کے بعد کہا کہ چار چیزیں ہیں جو اس امت کو مرنے نہیں دے دی اور اگر ہم وہ چار چیزیں ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ امت اپنا وجود کھو دے وہ چار چیزیں کون سی ہیں پہلی چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دے دی وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید ان کی تھیوری ہے اور یہ مٹے ہوئے بھی دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اگر قرآن مجید میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں اور اس میں کوئی تغییر امکن ہو تو پھر ہم ان کو تونڈ سکتے ہیں دوسری بار جو انہیں مرنے نہیں دیتی انہیں مٹنے نہیں دیتی اور جو ہے وہ خاشات کے اندر اور خواب کے اندر بھی چنگائی شولہ جوانہ بن جاتی ہے وہ عشقِ رسالتِ ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت تھا یہ لوگ عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں لیکن عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئے اور ان کو ہمیشہ یہ عشق ماں کی گود سے ملا ہے باپ کی تردیت سے ملا ہے آپ کے سامنے یہ تازہ مثالیں چچینیاں کی اور ان آزار غوسی ریاستوں میں قرآن مجید کسی کے پاس نہیں تھا اور مسدوں کو تعلے لگا لئے گئے کوئی اسلامی نام نہیں رکھ سکتا تھا اب وہاں کے حکمران نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد یا فاطمہ نام رکھے گا تو اس کو ایک ہزار ڈالر نام دے گئے ان کے نام بھی ختم ہو گئے تھے ان کی اسلامی شناح مٹ گئے تھے اسلامی شعار مٹا دیئے گئے تھے لیکن اس کے باوجود اب جب ان کی نازت ہوئی ہے تو وہ ہم سے زیادہ پکے مسلمان دکھائی دے رہے تو انہوں نے یہ دین لیا اس سے تو صاحب مسجدوں سے قرآن کو اٹھا لئے گئے اور گھروں میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں تھی مکتب بند کر دئیے گئے مسجدوں کو طالے کڑھا دئیے گئے اسلامی نام رکھنے ممانع کر دی گئی لیکن ماں کی لوڑیوں کے اندر جو عشق رسول کی لوڑی تھی وہ بند نہیں ہو سکی اس لیے یہ لوڑی جو ہے یہ نے مردی نہیں دیتی اقبال کہا کہتے تھے نام تو عز بدر آموخم حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا میں نے یہ اپنے باپ سے براست لی ہے اور میں نے اس گھوٹ سے یہ نام لیا ہے تو کہا عشق رسالت مار صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت انہیں مرنے نہیں دیتی تیسری چیز جو انہیں ناکاملے تسقیر بناتی ہے وہ ہے جہاد لوگ تو لڑنے سے ڈھگتے ہیں کہ اگر مارے گئے تو پھر کیا دے گا لیکن یہ جہاد کے لیے خود دکلتے ہیں ماں خود اپنے بیٹوں کو سچا کے بھیج دی چوتھی چیز جو انہیں ناکاملے تسقیر بناتی ہے وہ ان کا اجتماع حج ہے جو ان کی بہتد کی علامت ہے اور مسلمانوں کے ہاں یہ نظم ہے محلے کی سطح پر پانچ گانہ نظام نماز کا نظم ہے ہمیں ایک دوسر سے روز ملتے ہیں باہمی ذکر پیدا ہوتا ہے اسلامی معاشرت تشکیر پانی علاقے کی سطح پر جمعت المبارک کا اجتماع ہے اوڑے شہر کی سطح پر ایدیند کے اجتماع ہیں اور آنوی سطح پر حج کا اجتماع ہے یہ بارا یہ نظم ہے اس لئے یہ چار چیزیں ان کے اندر سے ختم کر دی جائیں تو پھر نظمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اپنا وجود کھو دیں گے تو پھر میں برے صغیر پاک و ہند کے اندر یہاں مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا اور اس کو جو ٹاسک دیا گیا وہ یہی تھا کہ تو نے حج کو ختم جو ہے وہ جہاد کو ختم کرنا وہ خود لکھتا ہے کہ ممانات جہاد میں میں نے اتنی کتابیں لکھی اور اطراف و اکناف عالم میں ان کو پھیلایا اور بھیجا کہ اگر ان کو جمع کیا جانا ممکن ہو تو پچاس علماریاں بات سکتی تو اس نے بہت سال لیٹریچر لکھا اس نے کہا کلم کا زمانہ آ گیا ہے جہاد کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور اس کا جو اس نے وہ فرشتہ بنائے ہوگا تھا ٹیچی ٹیچی تو وہ محمد زفرالی خان نے کہا کہ ٹیچی ٹیچی کی ہے یہ بروقت ٹچ تو وہ وقتی طور پہ جب آ کے وہ اس کو کہتا وہ بلومر کی بٹی سے نشہ لے کر کے جب آتا اور اس کو آ کے بتاتا تو وہ ایک نئی وہی گھڑ کے لوگوں کے سامنے رکھتا تو وہ کہتا کہ جہاد ختم ہو گیا ہے تو جہاد کے ختمے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا اور اسی طرح بہاولہ نے ایران میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ اتنا لمبا سفر کاٹ کے حج کے لیے جاتے ہو تو کیوں نہ ہو کہ یہاں ہی کعبت اللہ کے مارڈل بنا لیے جائیں اور اس کو جگہ جگہ کعبت اللہ کے مارڈل بنائے اور کہاں ادھر گھوم لیا کرو اور اتنا لمبا سفر کاٹ کے نہ جائے تو وہ وقت اور پیسہ بچاؤ یہ اسلامی جو ہے وہ عالمگیر اجتماع اس کو توڑنے کے لیے یہ ایک سازش کی گئی اچھا انہوں نے چاہا تو یہ تھا کہ اس سے پوری امت جو ہے وہ اُلٹ جائے گی لیکن ایسا نہ ہو سکا چند بے مقوفوں نے بہاولہ کو تسلیم کیا اور اس طرح مفاد پرست اور بے مقوف لوگوں نے یہاں مرزا کاریانی کو قبول کیا لیکن وہ چند بھی بہت سارے تھے اس وقت بھی پاکستان کے اندر مرزائیوں کی تعدہ اسلام ہے اور ایک محتاط اندازے کے محتاط بیرون ملک جانے کے لالج میں آج بھی ہر سال دس ہزار لوگ اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں اور دین کا سودا اس طرح کر رہے ہیں تو اب یہ انہوں نے اس لیے کیا اب وہ دو مر بھی گئے جہنم رسید بھی ہو گئے لیکن جنہوں نے کھڑا کیا تھا جن کی کمپنی کا مال تھا تو انہوں نے اس تسلسل کو جانی رکھا اس لیے آج بھی مرزائیت اور بہائیت بہائیت کے اثرات بھی پاکستان میں تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں اور حج کا موسم آتا ہے اور قربانی کے آثار جب آتے ہیں تو کئی کالم نگار یہ باتیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اتنا پیسہ بھرا بام میں پانٹا جائے اور جتنے حج پر رقم لگائی جاتی ہے اس سے یہ یہ کیا جا سکتا ہے تو بہائیت بھی پنپ رہی ہے اور مرزائیت بھی پورے کبھو فر کے ساتھ برگ سبیل پاکوہن کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر اپنے پر پر سے نکالتی رہتی ہے بدقسمتی سے آیان سلزلت سے کچھ مخفی لوگ ان کی سلپستی ہاتھ دور میں کرتے آئے ہیں جس کے ندیجے کے اندر ان کو پھلے اور پھولنے کا موقع نصیب ہوتا ہے تو حج کو ختم کرنے کے لیے مرزا کو کھڑا کیا گیا اور اس کو بہاوزا کو کھڑا کیا گیا اور جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا کو کھڑا کیا گیا اب عشق سالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سینوں سے نکالنے کے لیے ایک کہلی سازش ہوئی اور وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ ہر وہ راستہ جو حضور کی قربت کی طرف لے جاتا ہے اس پر بیریر رکھ دیے جائیں اور اس عقیدے کی نفی کی جائیں جو حضور کی محبت کی نشعہ کا ذریعہ ہے دیکھیں عقیدہ شفاعت حضور کی قربت کا ذریعہ ہے تو عقیدہ شفاعت کو توڑا دے توسل حضور کے وسیلے سے دعا کرو قرم دوبالہ ہوگا یہ حضور کے لیڑے کرتا ہے اس عقیدے کو توڑا جائیں حیات النبی کا عقیدہ حضور کی قربت کا سبب وہ ذریعہ ہے اس عقیدے کو توڑا جائیں تاکہ لوگ رسول کریم سے دور ہو استغاثہ نداء حضور کی تا جو حضور کریم کرتا ہے اختیارات ان سے لوگوں کی نفی کی جائیں اور لوگوں کو دور کیا جائیں وزنہ ماضی کے اندر بھی مختلف فرق ہوئے ہیں موت دزلہ ہوئے ہیں جبریہ ہوئے ہیں قدریہ ہوئے ہیں اندیہ ہوئے ہیں لاعادریہ ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی بڑے مسائل پر اختلاف کیا ہے خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا قبیلہ بھونا کا مرتقب کافر ہے یا مومن ہے اس بات پر بحث ہوئی اس عنوان سے بحث چھوئی کہ حرام کیا رزق کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا ماضی میں بہت سارے عنوانات پر بحث ہوئی لیکن تاریخ اسلام کی اٹھا کر کے دیکھئی یہ نو عبادیاتی نظم سے پہلے حضور کی ذات پر کبھی بحث نہیں ہوئی تھی حضرت شیر عبدالحق مہدر سے دیلوی تدیمہ مدار جو نبوبہ میں لکھتے ہیں کہ ہزار ہا ہزار ہا مسائل کے اندر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اور آج اگر اس پر بھی ہم اختلاف دیکھتے ہیں اور ہر وہ عنوان جو حضور کی محبت کی طرف لے جاتا ہے اس کی طرف اس میں ہم اختلاف دیکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عشقِ رسول کی محبت عشقِ رسول کی دولت اور روبے رسول کی دولت سینوں سے نکال لے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا لیکن دشمن یہاں بھی ناکام ہوا اللہ تعالیٰ جللہ شان رو نے حضور کے عشق کی خیرات بانٹنے کے لیے بدھیلی میں امام احمد رضا کو بیٹ دیا اور اگر بیر بن علی شاہ مقدس طرح نے گاتے رہے آج سکھ میں طرح بھی بدھیلی ہے اور اس انداز سے حضور کی محبت کا نور پھیلایا اور عشق کے طرح میں پڑے کہ وہ ساری ساشے خس و خاشات کی طرح بہ گئیں لیکن صاحبوں جو دشمن ہوتا ہے اس کا پلان بھی بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر یہ پلان ناکام ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا دوسرا پلان کیا ہوگا تو دشمن نے جہاد کو ختم کرنے کی پہلی پلانگ یہ کی تھی جس پہ حلوث کام جاری ہے وہ مرزائیت تھی لیکن اس میں خاطر کا فوائد حاصل نہیں ہو سکے تو پھر داش کو لایا گیا یہ اس کا حصہ ہے پھر تالبان کھڑے کیے گئے جنہوں نے سر کاٹے اور فٹبال کھینے اونے سروں سے اور اس کو جہاد قرار دیا جنہوں نے کبروں سے لاشے نکال کر چورہ میں لٹکائی اور اس کو دین کا جہرنام دیا اور جہاد قرار دیا امبوح انسانہ میں گس کر کے بم بلاس کیے اور جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوٹیاں دیوار سے چپک گئیں تو چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کرتے رہے اور اس کو جہاد قرار دیتے رہے تو مرزا کی جو ڈیوٹی لگائی تھی کچھ کام اس نے کیا لیکن جہاد کو بدنام کرنے کے لیے یہ پلان بھی تھا اور پھر میں آپ کو یہ بھی بیان کروں کہ جس طرح حج کو ختم کرنے کے لیے بہاولہ کو کھڑا دیا گیا تھا لیکن اس سے کچھ ہو نہ سکا تو پلان بھی یہ تھا کہ حج غیر موثر کر دیا جائے یہ رسلمانوں کا ایک اجتماع تو ہو لیکن یہ ایک رسم کے طور پر رہ جائے حج کی روح نکال بھی جائے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ برما کے اندر حاملہ عورتوں کے پیٹ چیز کر کے بچے نکال کر کے ان ماں کے سامنے زبا کیے جائیں اور امام حرم ان کے لیے دعا بھی نہ کر سکے حج کے خطبے میں ان کے لیے ایک لفظ بھی نہ بولا جا سکے تو پھر حج کے خطبے کا مقصد کہاں چلا گیا اقبال کو اس وقت چیخا تھا اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے حرم کا توفہ کیا زمزم کے زمان کو چھوڑ دیو جو بھی آتا ہے زمزم اور پھورے پیش کرتا ہے میاں وہاں سے جو پہاں رہنے گئے تھے روشنی رہنے گئے تھے وہ کہاں ہے تو حج کی مقصدیت کو توڑنے کے لیے ایسے لوگ بتھائے گئے میرے جملے بوجر نہیں ہیں اور حقیقت حقیقت ہوتی ہے مجھے یہ بتائیے کہ خادمِ حرامین شریفین بھی کیا امریکہ مقرد کرے گا اور وہ اگر خادمِ حرامین ہوگا تو آج ہمیں آنکھیں کھول کے جینے کے ضرورت ہیں آج چار رہنگِ عالم کے اندر ہمارے خلاف ساشوں کے جان بچھے ہوئے ہیں ہماری ہر وہ قدر پامال کی جانہی ہے اور ہمارا وہ عقیدہ جو ہمیں توانائی قوت اور زور دیتا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت ہمیں جوش بھی درکار ہے لیکن جوش سے کن زیادہ ہمیں ہوش درکار ہے ہمیں آنکھیں کھول کر کے جینا ہے نئی نسل کے سوالات بھی سمجھنے ہیں اور ان کو مناسب انداز سے جواب بھی دینا ہے خط میں نغوبت پہ کام بھی کرنا ہے لیکن اپنی زبان بھی بگرنے نہیں دینا ہے اپنے لہجوں کی تلخی سے لوگوں کو رسول کریم کے لائے ہوئے نظام سے دور بھی نہیں کرنا اس وقت علامات کی ذمہ داریاں فضوطر ہو گئی ہیں وہ بڑی مشکل جگہ پر بیٹھے ہیں اور اس وقت وہ حساس محلے پر کڑے ہیں اور انہیں ایک ایک لفظ توڑ کے بھولنا پڑے گا اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا حضور کی ناموس پہ پہنا بھی لینا پڑے گا اور اگر ضرورت پڑی تو پھر اگر سرے دار پہ سروں کا چراغاں کرنا پڑا تو پھر وہ منزل بھی نبھانی پڑے گی اور حضور کی ناموس کے لیے ہم نے کبھی بھی اس بازار کے اندر کبھی بھی گھٹا نہیں کھایا ہے ہم تو جانوار کے پھر بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق عدال نہ ہوا یہ جو قانون خط میں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلا گیا ہے اور اللہ نے توفیق رصیب فرمائی پوری امت کو کہ وہ کھڑی ہو گئی اور وہ مجبور ہو گئے اور دوبارہ اصلی حالت میں انہوں نے بہار کر دیا میں نے کہا تھا اس لن کے یہ قانون جو اس کا ایک حرف جو ہے اس کے پیچھے ہزاروں شہادتیں موجود ہیں ختم نبوت پر تلیپن کی تحریک میں اور چوہتر کی تحریک میں دس ہزار لوگوں نے شہادتیں پیش دیئے ہیں تو یہ جو قانون لکھا یہ خالی لفظ نہیں ہے ایک نکتے کے پیچھے شہادتیں ہیں ایک ایک لفظ کے پیچھے شہادتیں ہیں ایک ایک ہنپ کے پیچھے شہادتیں ہیں تو ہمارے اصلاف نے قربانیاں دے تھی اور وہ کیا جذبات تھے اور وہ کیا وہ منگے تھی کہ مانوروٹ کے اوپر ایک خاتون جو کہ بیوہ تھی اور اپنے یقین بچے کو پان پوس کے جوان کر کے آج اس کے سر پہ سیرے سجا کے اس کو پیانی جا رہی تھی کہ ترپڑ گولیوں کی آواز آ رہی تھی تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے تو لوگوں نے کہا ختم نبوت کے جانے سار جانے دے رہے تو اس نے بیٹے کا سیرہ اتار دیا اور بارات سے معذرت کر دی اور بیٹے سے کہا بیٹا میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان نہیں مارے اور پھر جب بیٹا گولیوں سے چھلی ہو کے گرا تو اس کے بدن سے خون بیر آتا اور اس نے اپنی ماں کو آواز دی میری ماں میری آواز سنتی ہے تو بھاگ آ دیکھ کرے پتر نے کوئی گولی پشت پہ تو نہیں کھائی دیکھ کرے بیٹے نے ساری گولیاں سینے پہ کھائی جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے تو صاحب ہماری خانگاہوں کا یہ تصطور رہا ہے اور ہماری ہمارے زامیوں کے یہ ثابت رہے ہیں ہمارے مدارس کے یہ ثابت رہے ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑی ہے تو یہ سارے لوگ میدان میں موجود رہے ہیں اور اب بھی سارے لوگ میدان کے اندر موجود ہیں اور انشاءاللہ ختم نبوت پہ آج نہیں آئے گی ہمارے اصلاف نے قربانیاں دے کے اور محنت اور ان کی ان کی گوشوں کے نبیجے میں یہ ثابتہ تیپ آیا تھا آج اس لحصولت میں دوبارہ بہان ہوا امت کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جس کے جو زمانہ لوگ ہیں ان کو بھی بردرد کیا جائے اور ان کو قرار واقعہ سزا نہیں جائے باقی حضور کا نام کن بھی روشن تھا میرے حضور کا نام آج بھی روشن ہے اکبال کے سارے کلام کا رسل چوڑیں تو نجوس یہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا دونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے جا لوگو کلم دے رہے ہیں ایک بات کہتے ہیں حضور سے وفا کرو پھر کلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گا پھر جو لکھنا ہوا خود بھی لکھ لینا تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری لزا لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ مستحقم اور مضبوط ہونا چاہیے ان زاویوں پہ ان خانداموں پہ حضور کے ساتھ ربط باطن مضبوط ہوتا ہے میں قدے میں آنے والوں میں قدہ مت چھوڑنا جینے مرنے کا کچھ مزہ ہے تو میں کھانے میں وآفِ دعوانا موسیقا